اللہم الرجس وطحرہم تطحیرا سیمال الامام المنتظر والحجت الثانی شر اللہم عجل فرجہ وقرب زمانہ وکسر انصارہ وآہلک آداءہ ولانت الدائمت ولا اعدائه مجمعین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتابه المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا لیطاع بئذن اللہ ولو انہم ظلم انقصہم جاؤک فاستغفر اللہ وستغفر لہم الرسول لوجد اللہ طواب الرحیم اعلان آپ نے سماعت فرما لیا کہ آج کی رات کیونکہ شب جمعہ ہے مجلس کے فوراً بعد دعا کمیل بھی پڑھی جائے گی اور یقیناً پھر زیارت وارثہ بھی ہوگی تو آج کی مجلس پوری کوشش کی جائے گی کہ وقت کا خیال کرتے ہوئے ختم کی جائے اسی لیے میں نے ہر چیز کو مختصر کر دیا آیت بھی صرف ایک ہی تلاوت کی ہے اور حکومت معصوم یا حکومت امام کے حوالے سے یہ یاد دلاتے ہوئے کہ آج کی اس شب جمعہ میں دعا کمیل کی تلاوت تو ہم کریں گے ہی مگر یہ رات زمانے کے امام کو یاد کرنے کی رات بھی ہے لیکن بعض وجوہات کی بنا پر ہماری آج کی مجلس میں زمانے کے امام کے حوالے سے ایک بہت اہم پہغام نہیں آ پائے گا وہ کل کی مجلس میں موضوع کچھ اس طرح سے آگے بڑھ رہا کہ وہ کل کی مجلس میں آئے گا لیکن صرف ایک جملہ اس کا عرض کرنا ہے اس کے بعد وہ پیغام جو امام کے حوالے سے ہے وہ اصل میں ہماری اور آپ کی آج کی روزمرہ کی زندگی کا پیغام ہے لیکن وہ صرف ایک جملہ کہ معصوم نے یہ ارشاد فرمایا جب پوچھا گیا کہ مولا آپ کا بیٹا ظاہر کب ہوگا یہ سوال ایک بار تو نہیں پوچھا گیا یہ بار بار پوچھا گیا یہ کسی ایک امام سے تو نہیں پوچھا گیا یہ ہر امام سے پوچھا گیا بلکہ جب اللہ کے رسول سفر میراج پر گئے تھے یاد رکھئے کہ سفر میراج کا اہم ترین مقصد ولایت علی ابن ابی طالب کا پیغام دینا تھا سبحان اللہ کی اسرہ بیعبدیل ایلم من المسجد الحرام الی المسجد الاقصر لذی بارک نخولہو لینوریہو من آیاتنا پاک ہے وہ ذات جو رات کے وقت اپنے بندے کو مسجد الحرام سے آسمانوں پہ واقع مسجد اقصر تک لے گئے لینوریہو تاکہ اسے دکھایا جائے من آیاتنا ہماری نشانی اور مولا کا فرمان کہ اللہ کی سب سے بڑی نشانی تو میں ہوں جو شب میراج پیغمبر کو دکھائی گئی تو ولایت علی کا اعلان تھا لیکن شب میراج کا اصل مقصد ولایت علی کا اعلان تھا لیکن اسی ولایت علی کے اعلان میں شب میراج آخری امام کے حوالے سے بھی پیغام دیا جو پیغمبر کا واپسی کے بعد کا خدبہ باتیں جو آج کی باتیں نہیں ہیں وہ بس آگئیں ابتدائے مجلس میں تو زمانے کے امام کے ظہور کا تذکرہ اللہ کے رسول نے اچھا میراج کی حوالے سے صرف ایک جملہ عرض کر دوں اور وہ یہ ایک اور جملہ عرض کر دوں کہ یہ میراج عقیدے کے اعتبار سے امامت کب ایغام اس میں دیا گیا بلکہ اس سفر کا مقصد ہی یہ تھا ونہ خالی پیغمبر کو یہ کائنات کی سیر نہیں کرانا تھی جس کے سامنے ساری کائنات بنی اسے کیا یہ چیزیں دکھانا جو نور اس وقت عرش الہی پر تھا کہ جب کچھ تھا ہی نہیں تو یہ خالی ایک سیر نہیں تھی بلکہ دو مقصد تھے نمبر ایک عقیدے کے اندر اصول دین کے اندر امامت کا پیغام اور فروہ دین کے اندر نماز کا پیغام میراج ہی کی رات کو تو پانچ نمازیں واجب ہوئیں اصول میں امامت فروہ میں نماز اور پھر امامت کی حوالے سے مولا کی ولایت سے لے کے آخری امام کی امامت تک کا پیغام بھی ملا اور فروہ دین میں نماز کی حوالے سے شریعت کے ابتدائی حلال و حرام کے احکام آئے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 35 دیکھ لیجئے گا آج وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں تفصیل میں جاؤں تو خلاص آئیے کہ سفر مراج عقیدے اور عمل اصول اور قروب دونوں کا ایک انداز سے آغاز ہو رہا لیکن سفر مراج اس سے جو پیغام امامت کی حوالے سے آیا وہ پیغام پھر ہر امام معصوم نے دوہر آیا شاید ہی کوئی امام معصوم ایسا ہو بلکہ یہ لفظیں شاید بھی میں نے غلط تھا کوئی امام معصوم ایسا نہیں جس نے آخری امام کے حوالے سے نہ صرف یہ کہ اپنے ماننے والوں کو تیار و آمادہ کیا بلکہ پھر تیاری کی خاطر ظہور کی نشانیاں بتائیں نشانیاں جو ہیں آدمی کو تیاری پر آمادہ کرتی ہیں یہ ہم اور آپ ہیں کہ آج کل نشانیوں کو ایک کھیل بنا لیا اور صرف ایک دوسرے کو وہ پیغام فوروٹ کر کے کہ فلا نشانی پوری ہو گئی فلا نشانی پوری ہو گئی یہ سمجھتے کہ ہم نے حق امام ادا کیا ہر نشانی کا مقصد تیاری ہوتا ہے حضرت یعقب کا واقعہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ میری آج کے مجلس کا اصل موضوع ہے میں نے شروع میں ایک جملہ کہا تھا نا کہ اصل میں تو آج شب جمعہ ہے مجھے امام پہ گفتگو کرنا چاہیے لیکن آج کا موضوع کچھ اور بن رہا اس لیے امام کا ذکر کل آئے گا تو جو اصل موضوع آج کا ارادہ ہے اب دیکھیں بعض اوقات موضوع میرے کنٹرول سے باہر ہو جاتا حضرت یعقب اور ملک الموت کی گفتگو حضرت یعقب نے ملک الموت سے ایک مرتبہ ایک وعدہ لیا اچھا اب یہ بہت دلچسپ واقعات ہیں کہ ملک الموت اور انبیاء کے درمیان جو مختلف وعدے ہوئے ہیں لیکن اس میں حضرت یعقب کا واقعہ چونکہ میرے اس جملے سے تیلی کر رہا کہ نشانیوں کا مطلب تیاری ہوتا ہر وہ نشانی جو آپ کو تیاری پہ آمادہ نہ کرے ایک طرح سے سمجھی کہ آپ نے مقصد امام کو ذائع کر دیا جس مقصد سے معصوم نے وہ نشانی بتائی جیسے قرآن کے بارے میں اکثر میں نے اسی ممبر سے عرض کیا ہے کہ قرآن تاریخ کی کتاب نہیں چنانچہ قرآن میں جو تاریخی واقعہ آ رہا اس کا کوئی مقصد ہے جو ہمیں سمجھنا کل آپ نماز جمعہ میں شاید میری سپیڈ ذرا تیز ہو گئی ہے سلو کرتا ہوں نماز جمعہ میں سورہ جمعہ کی آخری آیتیں جو آپ پڑھیں گے وہ تاریخ نہیں وہ ہمارا مستقبل ہے تو جتنے بھی تاریخی واقعات قرآن میں آئے ہیں وہ ہمارا پیچر ہے کیونکہ قرآن تاریخ کی کتاب نہیں اسی طرح سے امام دنیا کے سیاسی اور معاشی حالات پر نگاہ ڈالنے نہیں آئے ہیں وہ تو ہی ان کی آنکھوں کے سامنے ہمیں بتاتے ہیں تیاری کے لئے اگر ہم تیاری نہیں کرتے تو گویا جو مقصد امام کا تھا وہ ہم نے ضائع کر دیا ہے تو اسی حوالے سے وعدہ کیا لیا ملک الموت قوارق کے پاس آتا ہے اور اچانک آتا ہے میرے پاس اچانک رانا موت کے لئے تیار ہوں نبی موت کے لئے تیار نہیں ہوگا تو اور کون موت کے لئے تیار ہو لیکن ذرا سا اسے کہتے ہیں منٹلی پریپیٹ کرنا جو ظہور امام کی نشانیوں کی بھی فلسفی ہے ذرا سا پہلے سے بتا دینا تاکہ آپ بھی اس کے حساب سے تیاری کریں بلک الموت نے بھی کہا کہ یا نبی خدا آپ سے میرا پکا پکا وعدہ اچانک نہیں ہوں گا پہلے سے بتا کے ہوں گا بلکہ پہلے آپ کو مسلسل پیغام بھیجوں گا کہ اب آنے والا ہوں اب آنے والا ہوں لیکن جب ملک الموت جناب یعقوب کے سرانے پہنچا تو جناب یعقوب نے پھر وہی وعدہ یاد دلائے کہ تُو نے وعدہ کیا تھا اور پھر اچانک آگئے یا تو اسی وقت کہہ دیتا کہ یا نبی خدا جو آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں یہ میرے اختیار سے باہر یہ اللہ کا حکم ہے جب اللہ کہے گا مجھے آنا آئے تو میں آنا پڑے گا اتنا وقت میرے پاس بھی نہیں کہ میں آپ کو کچھ تلا دوں یا تو اسی وقت کہہ دیتا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں اس وقت وعدہ کر لی آج اچانک آگئے ملک الموت نے کہا میں سیکڑوں کے پاس اچانک جاتا ہوں آپ کے پاس اچانک نہیں آیا ہوں پہلے میں نے پیغام بھیجا اور ایک نہیں کئی پیغام بھیجے اب حضرت یعقوب اظہار حیرت کر رہے ہیں اب انگریزی اردو کا مسئلہ جلتا ہے کہ معلوم ہے لیکن حیرت کا اظہار کر رہے ہیں لیکن پیغام اپنے لیے کوئی دھوڑی ہے پیغام تو ہمارے اور آپ کے لیے کہا کون سے تیرے میسیجز تھے یا پیغام بار تھے میرے پاس تو نہیں آئے کہا کہ آئے آپ کے آنکھوں کی بینائی کم ہونے لگی یہ میرا پہلا پیغام بار ہے یا پہلا میسیج ہے یا پہلا میسیج ہے کہ میں آنے والا ہوں کمر جھکنے لگی چہرے پہ جھریاں پڑھنے لگی اور باقی تمام تفصیلات بیان کرنے کی ضرورت نہیں یہ ساری میری جانب سے آپ کے لیے نشانیاں تھی پیغامات تھے کہ میں آ رہا ہوں اب تیار ہو جائی اب تیار ہو جائی اب تیار ہو جائی ظہور امام نشانیاں اسی لیے ہیں کہ اب تیار ہو جاؤ اب تیار ہو جاؤ اب تیار ہو جاؤ خالی مزے نہ لو کہ کون مرا کون جیا کہاں کیا ہو رہا ہے کس علاقے میں کیا قتل عام ہو رہا ہے کہاں کی معاشی حالات کیسے ہیں کہاں کی سیاسی حالات کیسے ہیں کہاں کی عورتیں کنٹرول سے باہر ہو رہی ہے کہاں کی مرد ڈسکوڈ آت میں پڑے ہیں یہ نشانیاں صرف اس لیے نہیں بتائی گئے کہ مزے لے لے کہ تم دنیا کے حالات دیکھتے رہو اور پھر آگے پڑھ جاؤ ہر نشانی تمہیں پیغام دیتی ہے اب تو تیار ہو جاؤ اب تو تیار ہو جاؤ اب تمہیں کس چیز کا انتظار ہے اب تو امام آنے والے ہیں اب یہ ذرا سا دس منٹ کا ایک معروضہ اس عنوان پر ہو گیا جو آج کی رات کا بہت اہم پیغام مگر میرا موضوع نہیں تھا کوئی بات نہیں ہے تھوڑی بات آج ہو گئی تھوڑی بات کل ہوگی لیکن یہ جو دس منٹ کی گفتگو کی اس کا اختتام اس جملے پر کہ ظاہور امام کی جتنی نشانیاں بتائی گئیں جن نشانیوں کے حوالے سے میں نے ایک مختصر اس کی حکمت مسلحت یا لوجک بتا دیئے کہ نشانیاں بتائی کیوں جا رہی مگر بعض مومنین کا یہ اسرار ہوتا تھا امام سے کہ مولا یقینی نشانی مولا یقینی نشانی تجھے یقینی نشانی بتائی گئی اور اس کے حوالے سے پھر ہمارے اور آپ کے آج کے معاشرے یقینی نشانی ہے جب ایسے ایسے لوگ یہ خاصیت ہوتی ہے جو ضروری نہیں ہے کہ خالی مومن میں پائی جائے یہ کافر میں بھی ہو سکتی چنانچہ ہماری فقہ کے کئی مسئلے اسی سے آگے بڑھتے ہیں اور یہ ایک بہت اہم ترن اوور تھا ہماری فقہ میں شیخ مرتوزہ انساری کی وجہ سے عام طور پر مسئلہ آتا ہے شریعت میں کہ عادل آدمی سے پوچھو عادل آدمی سے گواہی لو لیکن بہت سارے مراجعہ جن میں مروم آگائے خوئی کا نام بہت نمائے آیا آیت اللہ سیستانی بھی شامل کہا کہ نہیں سقہ سے عادل اور سقہ میں فرق یہ کہ عادل اس بارہ امامی شیعہ کو کہتے ہیں جس کا کردار بالکل پاکو پاکیزہ اس پہ بھروسہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولے یہ اتنی اہم خاصیت اسے پوچھو قبلہ ڈائریکشن پرانے زمانے کے مراجعہ کہتے تھے دو عادل گواہی دے قبلہ کس طرح پہ پھر نماز پڑھ سکتے آج جن مراجعہ کہ میں نے نام دیا کہتے ہیں نہیں عادل ضروری نہیں اگر اس سقہ شرابی ہے کبابی ہے گناہگار ہے غیر مسلم ہے فاسق ہے فاجر ہے لیکن اس معاملے میں قابل بھروسہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولے چھیڑ دوں تو کیا کوئی ایک بات بھی مکمل ہو پائے گی نہیں صرف یہ میں ارز کر رہا تھا کہ آخری زمانے کی یقینی نشانی بہتی ٹرس وردی بہت ہی ریلائیول سقہ پی دیں گے کہ امام زمانہ لے جہاں بیٹھے تو وہاں یہ گوسب شرنگریزی میں کہتے ہیں دیت دیکھنے کا دعویٰ کریں گے اور نماز جنازہ پڑھنے کا اعلان کریں ہم پڑھ کے آئے نماز جنازہ تب میرا بیٹا ظاہر ہوگا یہ ایک یقینی نشانی دیکھنا چاہتا ہوں کہ مردے کو زندہ کس طرح کرتا خدا نے کہا کیا مجھ پر یقین نہیں ہے کہا لیکن دل کا اتمنہ تو معصوم کی حدیث پر یقین تو تھا لیکن آج کا ماحول دیکھ کر ابراہیم کا جواب کے اتمنان بڑھ جاتا ہے کہ امام کس طرح سے ہماری اس وقت کی سوسائیٹی کو دیکھ کے یہ ظاہور کی نشانی بتائی باقی بات ہے انشاءاللہ اس حوالے سے کل ہوں گی اسی بات کو میں آگے بھی بڑھا سکتا ہوں لیکن بہت وجوہات کی بنا پر مجھے یہاں پہ رکھنا اور اپنے تین چار دن کے موضوع کو آگے بڑھانا ہے اطاعت کیونکہ اب اتنا تو آپ حضرات میری پہلی مجلس سے اندازہ لگا چکے ہوں کہ میرا اصل موضوع یہ بن رہا ہے کہ امام زمانہ کی حکومت کی پہلی شرط اطاعت تو بات وہیں پہ پہ موچے گی وہیں پہ اسی جانب جا رہی لیکن ابھی تمہید کا محلہ ہے تو صرف ایک وہ بات ارس کر دوں جو چار دن کے بعد آپ کے ذہنوں میں غلط فہمی نہ ہو آپ کے ذہنوں میں دو چیزیں آسکتی ایک سوال ایک غلط فہمی یا مس انڈیسٹینڈ سوال کا تو جواب واقعانات کی پوری مجلس میں دینا لیکن پہلے غلط فہمی کہ یہ جو کہا گیا کہ آنکھیں بن کر کے آنکھیں بن کر کے بلائنڈلی فالو کرنا ہے رسول کو یہ جملہ میں نے کہہ دیا تھا کہ اس صرف عسالت و امامت کے لیے ہے یہ پہلا حتیٰ مرجعیت کے لیے بھی نہیں توہین مرجعیت نہ ہونے پائے بعض وقت کچھ جملے ایسے آجاتے ہیں کہ میری نیت کچھ کا امکانی نہیں آجا غلطی کا امکانی نہیں ہے وہیں پہ بلائنڈلی فالو کرائے جائے جو جہاں پر بھی امکان آجا غلطی اور خطہ کا وہاں پہ اسلام جیسا عقل والا مذہب یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ آنکھیں بن کر کے پیروی کرو تو یہ رسالت اور امامت کے لیے لیکن وہاں ہے جب یہ تیش شدہ بات ہے کہ یہ معصوم ہے غلطی کرہی نہیں سکتے حتی جو تمہیں بظائر غلطی بھی نظر آ رہی یہ آگے چل کر دیکھو گے کہ اس میں کتنے فائدے جو جملہ پیغمبر نے سول حدیبیہ کے موقع پر بھی کہا تھا اور جملہ آقا حسن نے اپنی سلو وہ نانسینز ہے نعوذ باللہ اس کے پیجے کوئی حکمت نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں غلط بھی دے تو ہمیں عمل کرنا نہیں ہمیں اس یقین کے ساتھ عمل کرنا کہ جو وہ غلط حکم بھی ہم کو دے رہے ہیں نعوذ باللہ وہ غلط نہیں ہے ہم اس کی مسئلہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں ہر حکم امام اور ہر حکم رسول اور ہر عمل امام اور ہر عمل رسول کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہے یہ الگ بات ہے کہ بعض چیزیں مستقبل بتائیں چنانچہ اگر وہ تندور میں بیٹنے کا حکم بھی دے رہے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ جو دو مزاق آدمی کوڑے برداش کر لیتا لیکن اس طرح کا مزاق نبوت اور امامت کے لئے برداش نہیں روایت میں یہ جو جملہ میں نے کہا یہ خالی خطابت کے جملے نہیں میں تو خطابت جانتا ہی نہیں یہ سب تاریخ ہے اممار یاسر کی ماں سمیہ زمین پہ باندھ کر کوڑے برسائے جا رہے ہیں روزانہ اور وہ برداش کر رہی لیکن جب ابو جہل نے پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کی اور مزاق پڑایا پیغمبر کا تب برداش نہ کر سکی اور اس طرح سے اس کے چہرے پہ تھوکا کے اس نے برچی ناب کے نیچے مار کے اسی وقت ان کو شہید کیا تو ایک نہیں واقعیات کہ امام نے مثلا ہاتھ اس پہ عمل کرے گا کہ بظاہر جو چیز آج یہ کتنی ہی نانسنس نظر آ رہی ہے آگے چل کے اس میں بہت سارے فائدے یہ خود جملہ بہت تشریف چاہتا یا تشریف نہ چاہے تو بہت سارے دلچسپ واقعیات ہیں فیلحال آنکھیں بن کر کے کسی کی اوپر عمل نہیں کر سکتے ہیں تو وہ احکامات یقین ہیں البتہ قرآن کریم میں ایک جگہ پر یہ بھی بتایا کہ ہم جو تم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ رسول کی پیروی اطاعت کرو اطاعت تو وہاں کوئی مقصد نہیں کوئی مقصد نہیں مخالف ان جو بھی کہیں قریش مکہ لیکن قرآن کی زبان بہت پاکیز ایک بلعم باعور کے لیے لفظ کتہ آیا بزرگ بھی ہیں جوان بھی ہیں یود بھی ہیں ینگ سر بھی ہیں دو 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 تین تین چار چر بکلت پڑھ اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتے ہیں ان کے لفظ گدھا آیا ہے اس کی اگر آپ کوئی کمپنی کھولے گدھے کے گوچ کی تو آپ ملینر ہو جائیں گے لیکن کتہ یہ لفظ تو ایسا ہے کہ اسلامی معاشرے میں قرآن میں آیا ہے لیکن تیسری جگہ پر ایک لفظ آیا ہے ان لوگوں کے لئے جو آج کل بہت بڑھتے جا رہیں اور یہ سارے کے سارے قرآن الفاظ ہیں اس میں حدیث کو بھی نہیں لارہا جبکہ حدیث معذباللہ کوئی کمزور یا بیکار چیز نہیں ہے لیکن بعض لوگ حدیث کا نام سنتے ہی دل میں خیال لاتے ہیں کہ بہرحال یہ وہ اس بات میں وزن نہیں ہے طاقت نہیں حدیث تو صحیح غلط سب ہوتی قرآن کیا لفظ قرآن نے کہا بے وقوف احمق شاید یہ لفظ تھوڑا سا سٹرونگ ہو جائے کم اقل رکھنے والے یہ لفظ قرآن نے استعمال کیا کن کے لئے جو ایک سوال کرتے ہیں پلٹ کے کہ اسلام کا فلا حکم آیا تو وائے اور بہت ہی آسان اس کا ریفرنس ہے وقت میرے ہاتھ سے پھسلا جا رہا کاؤنسل نے دو دن سے مجلس بلکل وقت پہ شروع کر دی ہے کیونکہ نماز مغربین کا وقت ذرا کم ہوا اب میں غلطی کر رہا ہوں کل بھی تاخیر ہو گئی آج بہت جلدی بہت یہ آسان ریفرنس دوسرے پارے کا نام ہے سای اقول لیکن سای اقول کہ فوراں بات کیا لفظ سای اقول کا مطلب ہے ان قریب وہ لوگ کہیں گے بہت جلدی وہ لوگ کہنے والے کون لوگ اس صفحہ صفی لوگ نادان ناسمج کم اقل رکھنے والے شاید احمق کو بے وقوف میں نے بہت سٹرانگ لفظ ترجمہ کر دیا سای اقول السفحہ یہ کم اقل رکھنے والے یہ نادان لوگ یہ ناسمج لوگ ان قریب ایک اعتراض کریں اور پھر وہ قرآن اعتراض ان کا بیان کیا کہ آخر اللہ نے قبلہ کیوں بدلا پہلی آئے دوسرے پارے کی اس سے زیادہ آسان ریفرنس کیا ہوگا کہ قبلہ کیوں بدلا گیا آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ یا پرانا قبلہ صحیح تھا یا نیا قبلہ صحیح ہے اگر پرانا صحیح تھا تو نیا کیوں بنایا گیا اور اگر نیا قبلہ صحیح ہے تو اتنے سال تک قرآن کیوں رکھا گیا اس ٹائپ کے اترازات تو ہوتے رہتے ہیں اس کے لیے یہ ممبر ہے بھی نہیں لیکن قرآن نے جو اس کو جواب دیا وہ جواب آپ کو سنانا ہے اسی انہی آیتوں میں آگے چل گا بہت آگے نہیں ایک آیت کے بعد وما جعل القبلة اللہ کانت علیہ دیکھو وہ جو قرآن قبلہ ہم نے بنایا تھا عزیب بکہ تھا مبارک دنیا کا سب سے پہلا یہ گھر ہے جو انسانوں کے لیے بنایا گیا اس دن سے ڈیکلیٹ قبلہ تھا مگر پیغمبر اسلام کے اعلان رسالت کے بعد تیرہ سال تک رخ بیت المقدس کی جانب کیا گیا جو ہمارے یہاں اردو میں بیت المقدس کہلاتا ہے لوگ گھڑا کر دیتے ہیں کوئی بات نہیں تو خیر بیت المقدس کی جانب تک قرآن اس کی وجہ بتا رہا لِن نعلم پہلے صفحے کی آیت ہے جاکہ دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو اتمنان ہو کہ کہنے والا کوئی غلط بات تو نہیں کہہ رہا لِن نعلم ممن یتبع الرسول ہمیں صرف یہ دیکھنا تھا قرآن قبلہ بنانے سے ہمارا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کر رہا اطاعت کر رہا آنکھیں بن کر کے فالو کر رہا اور کون اپنی عقل استعمال کر مو مور رہا نہیں بھئی وہ قبلہ تو ہمیں نہیں چاہیے ہمیں تو کعبہ چاہیے صرف یہ قرآن نے پورا ریزن جو بتایا جو فلسپی بتائی وہ یہ بتایا ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ رسول کی اطاعت کون کر رہا رسول کی اطاعت دیکھنے کی خاطر تیرہ سال تک بہت المقدس کا قبلہ بنایا گیا جب آپ مدینہ کی زیارت کو جاتے ہیں بعض علماء ایک جملہ کہتے ہیں وہ بعض علماء کا جملہ بتا رہا مدینہ کی زیارت کو جاتے ہیں چاہے حج میں جائیں چاہے عمرے پہ جائیں تو ایک مسجد کی آپ کو زیارت کرائی جاتی ہے مسجد زو قبلتین جو مسجد قبلتین شورٹ کر کے دو قبلوں والی مسجد اور یہ وہ زیارت ہے جس کا زیارت ہو نہ اتنا آثنٹک ہے کہ وہاں کی حکومت بھی جو ہر زیارت کو شرک و بیدر قرار دیتی جن تین زیارت کو آثنٹک مانتے ہیں بلکہ پروموٹ کرتے ہیں کہ جاؤ اس کی زیارت کو ان میں یہ ایک مسجد بھی شامل بلکل یقینی زیارت اور اس مسجد کی تاریخ ہر ایک کو پتا ہے میں تاریخ نہیں بتا رہا مولا کا جملہ سنا رہا کہ جب پیغمبر یہاں نماز پڑھ رہے تھے اس وقت مدینے سے باہر کا علاقہ تھا مومنہ کے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا پیغمبر پرسہ دینے آئے زہر کا وقت آگیا آٹھ دس بارہ آدمی تھے اس وقت مسلمان بہت کم تھے یہ پہلی ہجری کا واقعہ مدینے پہنچنے کے سولہ مہینے بعد کا واقعہ تو خیر مسلمان بہت کم تھے مدینے کے باہر نماز پڑھنے دو رکعت نماز پڑھی زہر کی تو حکم آگیا تو پیغمبر نے باقی دو رکعت دوسرے قبلے کی جانے بہت شورٹ کر اور یہ دونوں بلکل آمنے سامنے یعنی پیغمبر پورا گھومے باقی سارا مجمع بہت بڑا مجمع نہیں تھا آج دس آدمی ہوں گے حیران اور پریشان کہ یہ ہوا کیا صرف مولا نے پیغمبر پیروی کی جیسے پیغمبر نے اپنا رخ پھیرا مولا نے بھی اپنا رخ پھیر لیا اس لئے مولا کا ایک لقب ہے المسلی الی قبل تین کائنات کا واحد آدمی ہے جس نے ایک نماز پیغمبر کے پیچھے دو قبلوں کی جانب پڑھی جو باقی سات آدمی یا دس آدمی تھے وہ تو کنفیوز کھڑے رہے قرآن قبلے کی جانب مولا نے رخ پھیر لیا تو بعد میں ایک سوال کیا گیا مولا سوال یا میر المومنین وہ باقی مسلمان ان میں سے کوئی منافق نہیں تھا کنفیوز ہو گئے یہ ہوا کیا تو آپ بھی ان کی طرح سے اس حالت میں کیوں نہ کھڑے رہے وہ کھڑے رہے انتظار کرتے رہے یا پیغمبر جو ادھر رخ کر کے نماز پڑھے ختم کریں تو پتا چلے کیا ماجرہ تو آپ نے اپنا رخ کیوں بدلا اور ادھر ہی کیوں نہ رہے جہاں تیرہ چودہ سال ہو گئے تھے مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہو پیغمبر کا یہ غلام اپنے آپ کو غلام کہنے والا پیغمبر کا نفس ہے ویسے تو ایک مرتبہ میرا مولا کہتا کہ بھئی یہ قبلہ الفاظ میرے مفہوم قبلہ تمہارا مسئلہ کہ ادھر ابھی تیرہ سال نماز پڑھی تو ادھر نماز پڑھی یہ میرا مسئلہ نہیں میرا مسئلہ تو رسالت ہے جہاں پیغمبر کا رخ ہوگا علی کا رخ بھی اسی جانب ہوتا چلا جائے بیت المقدس قبلہ ہے کہ کعبہ قبلہ ہے اسے کوئی علی کا تعلق نہیں اللہ کا رسول اس وقت جدہ رخ کیے ہے علی کا رخ خدا روگا جس بات رسول کا رخ پھرے گا علی کا رخ بے پھرے گا یہ قرآن قرآن نے قبلہ بدلنے کی ریزننگ بھی یہ بتائی اور بیت المقدس کا قبلہ بنانے کی کوئی مسئلہ اتنہی ہے قرآن کہہ رہا ہے صرف دیکھنا کہ کون ہے جو اپنے ہر عمل میں رخ رکھتا ہے پیغمبر کی جانب یہی وہ اطاعت رسول ہے جو چار دن سے بیان ہو رہی تھی ہر چیز قرآن کی آیت مولا کامل یعنی قرآن سامد کی آیت قرآن ناطق کامل یہاں جا کے وہ میسج مکمل ہو رہا اب آگے ایک سوال اس کے بعد ایک سوال تو دیکھیں یہاں تو قرآن نے بتا دیا کہ بعض احکامات ہم نے صرف یہ چیک کرنے کے لئے دیں اس کے بیجے کوئی لوجک کوئی ریزننگ کوئی صرف یہ چیک کرنے کے لئے کہ کون اطاعت کرتا صرف یہ دیکھنے کے لئے بعض احکامات دیئے باقی باتیں انشاءاللہ بھی آئیں گی لیکن ایک سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوا ہوگا جو مجمع بات میں آیا اس کو میں پھر ایک جملہ دو رات ہوں کہ چار دن کے مجالس کے بعد ایک غلط فہمی دماغ میں آ سکتی تھی اب تک اس کا جواب دیا گیا اور ایک سوال ذہن میں آ سکتا تھا اب اس کا جواب شروع ہو رہا اور وہ سوال یہ جو اتنی تاقید کے ساتھ حکم آ رہا اطاعت 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 چار دن مسلسل گفتگو رہی لیکن کوئی طریقہ بھی اسلام نے بتایا اطاعت یہ جذبہ آدمی میں کیسے پیدا اطاعت رسول دل ہر ایک کا چاہتا جذبہ بھی ہر ایک کے پاس لیکن وقت عمل اتنی اطاعت نہیں ہو پاتی ہے میں بہت جلدی میں خود بھی مجھے بعض اوقات احساس ہو رہا کہ میں ذرہ تیز بولنے لگتا ہوں پھر رک جاتا ہوں لیکن پھر گھڑی کی سوئیاں سامنے آتی ہیں پھر تیز ہو جاتا ہوں تو سوال یہ ہے کہ یہ اطاعت ہم کرنا چاہتے مگر نہیں ہو پاتی اس کا کوئی طریقہ بھی اسلام نے بتایا ہے کہ نہیں بتایا بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی کہ آدمی کے خواہش ہے کہ یہ نہیں ہو پاتی ہے تو مثلا میری خواہش ہے کہ میرا شوگر لیول نورمل پھر آگیا شوگر لیول نہیں ہو پاتا ہے تو کہا دوا کھالو انسولین کھالو یہ چیزیں ہیں نا جس کے ذریعے آدمی میں طاقت آتی وہ جو زمانے میں بہت ہی مشہور کیریکٹر تھا پائدہ سیلت اب اس کو مدد کرنا ہے طاقت نہیں ہے اس نے مثلا وہ دبا کھول گیا اسپینش کیا چیز کھائی طاقت آگئی تو یہ ہم اطاعت رسول کرنا چاہتے ہیں اس مجلز میں موجود کون مومن یا کون مومن ایسی جو نہیں کرنا چاہتی تھا مگر اس دنیا میں رہتے ہیں چاروں طرف بہتانے والی چیزیں ہیں خاص طور پر وہ شیطان جس کی ہے لشکر کا ذکر کل بھی ہوا اور آئندہ بھی ایک مجلس میں ہوگا تو اب یہ طاقت کیسے آتی پہلا طریقہ کیا ہوتا ہے پہلا طریقہ ہوتا آئے کسی چیز کو کسی آدمی کو کسی چیز کی عادت ڈلوانے کے لیے تربیت دی جاتے ہے وہ ٹریننگ کے نتیجے میں کام بہت آسان ہو جاتا جو ایک فوجی جس تانداز سے چل سکتا ہے دور سکتا ہمارا نہیں کر سکتے لیکن وہ ماں کے پیٹ سے ہنر لے پیدا نہیں ہوئے انہوں نے اس کی ٹریننگ لی ایک سوئیمر جس تیزی کے ساتھ سوئیم کر سکتا ہمارا نہیں کر سکتے یہ ماں کے پیٹ سے سوئیمنگ کی مہارت لے کے نہیں آئے ان کو اس کی ٹریننگ دی گئی کھلاڑیوں سے ہٹ کی عام زندگی میں اور ہوتا بھی ہے جو نئی بہو آتی عجیب و غریب روٹیاں بنتی ہیں پیکاسو ایک مصور تھا اس کا تجریتی آگ کا نمونہ بنتا ہے کوئی لمبی ہے تو کوئی گول ہے تو کسی کے کھان نکلے ہوئے ہیں لیکن مش کے بعد مہارت کے بعد سکنڈوں میں کی سنداز سے کھانے ساری چیز مش تو اسلام نے جب یہ کہ اطاعت رسول تو خالی حکم نہیں دیا کہ اطاعت کرو اس کا طریقہ بھی ہم بتایا کہ اطاعت کا طریقہ کیا ہے ٹریننگ تم کو دی جا رہی یہ جو ٹریننگ اچھا ٹریننگ کے بھی مرحلے ہوتے شروع میں ہلکی ٹریننگ ہوتی جو روزانہ والی ٹریننگ وہ ہلکی ہوگی پھر یہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ کہا کہ نہیں اب ذرا یہ تو روز کرتے آ رہے ہو نا یہ تھوڑا ٹائم نکالو جہاں یہ ٹریننگ کو اور سخت بنایا جائے اور اس کے بعد کہا کہ نہیں اب یہ سال میں ایک بار ہے ہم اور آپ تو نماز پڑھ لیتے ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ نماز کیا نماز اطاعت رسول کی ٹریننگ اور تربیت کا پہلا مرحلہ نماز ایک تربیت ہے نماز میں آپ کیا کرتے کھانا بند کر دیتے عام زندگی میں آپ کسی سے کہے مت کھاؤ تو کہہ کیوں نہ کھاؤ نماز میں کوئی نہیں پوچھتا کھانا بند ہے لیکن زندگی بھرم نے نماز پڑھی یا جنہوں نے نہیں بھی پڑھی ہیں تو نماز کو جانتے تو ان کو اس پہ حیرت نہیں ہے کہ بھئی یہ کھانا بند ہے لیکن آپ دیکھئے نماز بھی رمضان کے روزے کی پہلی مشق ہے جتنی دیر آپ نماز پڑھیں گے چار رکعت یا تین رکعت اتنی دیر کھانا اور پینا نماز باطل ہو جاتی نماز کیا اپنے جو نیچرل آپ کے جذبیں ہیں ان پہ کنٹرول کرنا کیا چیز نیچرل جذبہ کوئی ایسی بات آپ کو یاد آگئی جو اچھی سی تو آپ کی چیرے پہ ہسی آگئی قیقہ آپ نے لگا دی نماز کے اندر ہسنا حرام ہے لفظ حرام میں کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر اس سے یہ کہا جائے کہ نماز باطل ہو جاتی ہے قیقہ لگانے سے تو وہ اثر نہیں بنے گا جبکہ جملہ وہی ہے کہ نماز قیقہ لگانے سے باطل ہو جاتی ہے اور نماز توڑنا حرام ہے تو بجائے اس کے کہ دو دو جملوں میں آپ کو جم لگا کے نتیجہ پہنچائے جائے براہ حراز بات کر دی جائے رونا بعض اوقات تو آدمی کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے رونا لیکن نماز کے بیٹ میں کہا کنٹرول کرو رونے سے نماز ٹوٹ جاتی اب مسائل کی تفصیل تو آپ اپنے علماء یا مرجع کی کتاب میں دیکھئے البتہ خوف خدا کا رونا نماز کی بہترین عبادت نماز کی عبادت نماز خود ایک عبادت خوف خدا سے رونا بہترین عبادت عزائی امام میں رونا بہترین عبادت پینا یہ انسان کی فطری خواہش ایسی کوئی مزیدار بات ہو تو قیقہ لگانا یہ بعض اوقات کنٹرول سے بھی باہر اسی طرح رونا یہ ساری چیزیں عام حالات کے اندر بولنا باتیں کرنا انسان کی تعریف یہی ہے کہ وہ حیوان ناتق ناتق جن معنوں میں بھی ہو لیکن یہ ٹریننگ ہو رہی روز آنا تھوڑی تھوڑی ٹریننگ کوئی بھی ٹریننگ پہلے دن سے مکمل نہیں ہوگی یعنی آپ بھرپور ٹریننگ آپ کسی بھی کریں وہ آدمی مر جائے مجھے بھی ایک صاحب نے کہا تھا کہ مولانا وہ آپ جوگنگ مشین کے اوپر جائیے میں پہلے دن گیا 45 کمر میں ایسی چک پڑی اور ایسا بیک پہن ہوا کہ اس کے بعد تو میں اس پہلی ٹریننگ اب ابھی آپ غور کریں جن چیزوں سے نماز ٹوٹتی وہ ساری کی ساری پارٹ ہیں اس ٹریننگ کا جو آخر میں اطاعت رسول تک لے جانے والا یعنی کھانا آپ کے اختیار سے باہر نکل گئے نماز اسی کا نام بولنا آپ کے اختیار سے باہر نکل گئے سونا آپ کے اختیار سے باہر نکل گئے سونا یعنی نیند والا نماز کے بیٹ میں سونا حرام ہے کیونکہ سویں گے تو وضو ٹوٹے گا وضو ٹوٹے گا تو نماز ٹوٹے گی نماز توڑنا حرام اب بچا کیا بولنا سونا کھانا پینا ہسنا رونا اور ایک دفعہ نماز شروع ہو گئے تو ان چیزوں کو بھی کنٹرول کرنا واجب ہے جب تک اختیار چلے جو وضو ٹوٹے گیسٹرک پرابلم ہے یا پیشاب کی حاجت ہو رہی ہے اس سارے انسانی زندگی کے ضروری کام نیسیسیٹیز نماز اس کی ٹریننگ دیتی ہے یہ الگ بات ہے کہ ساری زندگی آپ نے نماز پڑھی اس لیے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ نماز کے ذریعے سے آپ کو کس ٹریننگ کی جانب لے جایا جا رہا اور یہاں رکھ کے ایک بات اور ارس کروں یہ ٹریننگ کا پہلا مرحلہ یہ تاعت رسول اور یہی وجہ ہے کہ بعض وقات روایتوں میں ایک لفظ آ گیا کہ جو نماز کو ترک کرتا وہ کفر اختیار کرتا اب کفر وہ والا کافر تو نہیں کہ نجیس ہو گئے اور نکاح ٹوٹ گیا لیکن بات یہ ہی ہے کہ یہ جو نماز کو ترک کر رہا یہ اطاعت رسول کو ترک کرے گا کیونکہ یہ اسی کی مشق ہے یہ وہ تک لے جانے آدمی کو اس کی حقیقت نہیں پتا یا معرفت نہیں پتا ہوتی اس لیے وہ اس کا مذہبی نہیں لیتا بہت چھوٹی سی ایک بات شب جمعہ کی مناسبت سے کہ نماز کے حوالے سے ایک لفظ ہی آیا کہ نماز ترک کرنے والا بہت مشہور حدیث ہے ایک بار پھر سن لیجئے راوی نے سوال کیا چھٹے امام سے کہ مولا گناہ نے کبیرہ کتنے امام نے کا چالیس تو مولا ان میں سے بھی سب سے بڑے گناہ کتنے اکبر القبائر گناہ قبیرہ کو کہتے قبائر قبیر کی جمع قبائر اکبر القبائر بڑوں میں بھی سب سے بڑے گناہ وہ یہ اللہ نے جین میں بات ڈالی کہ جہاں پہ علی کے حوالے سے کوئی بات کہی جائے مومن مزہ بھی زیادہ لیتا ہے توجہ بھی زیادہ ہوتی ہے عمل کے اندر بھی زیادہ مزہ آنے لگتا تو چھٹے امام نے یہاں پہ نماز کی حوالے سے دادا علی کی کتاب کا حوالہ دیا براہ راز بھی پیغام دے سکتے تھے اور کئی بار دیا بھی لیکن آج فرمایا میرے دادا کی کتاب میں یہ ساتھ مولا بتا بھی دی تو حدیث بہت مشہور ہے وقت بہت کم رہ گیا بہت تیزی سے وقتل النفس کسی انسان کا قتل و عقوق الوالدین والدین کو کی نافرمانی یا ان کا حق ادا نہ کر ول فرار و من الزحف میدان جنگ سے بھاگ و عقل و ربا اور سود کھانا و عقل و مال یتیم ظلمان اور یتیم کے مال کو کھانا و تار رب و بعد ال حجرہ اسلامی ملک میں رہنے کے بعد ایسی جگہ جا کے رہنا جہاں کا ماحول غیر اسلامی راوی چکرا کے رہ گیا کہ مولا علماء سے مبلغین سے امام اپنے زمانے میں اپنے اصحاب کو بھیجتے سے تبلیغ کے لئے آپ کے شاگردوں سے خود آپ سے خود آپ کے بزرگوں سے نماز کی اتنی اہمیت سنی اور اس لسپ میں نماز تو آئی نہیں ساد گناہ آپ نے بتایا نماز تو آئی نہیں امام نے کہو تو سب سے پہلے ہے کہا مولا سب سے پہلے تو آپ نے کفر کہا کہا جو حدیث یہاں مکمل ہوئی اصول کافی جلد دوم کہا جو جان بوچ کے نماز تر کر رہا وہ گویا کافی تو ہو گیا جب کفر کہ دیا اس میں یہ آ گیا اور ایک نہیں کئی حدیث مگر مگر نماز کے حوالے سے جو ایک اور بہت اہم پیغام ہمیں مل رہا حکومت امام زمانہ کس کا نام ربنا آتنا فی دنیا حسنا وفی آخرت حسنا دنیا میں بھی آپ کو ساری چیز اچھی ملیں اور آخرت میں اور پیغامبر جب اسلام لے کر آئے قول لا الہ اللہ تف لہو فی دنیا وی آخرت وہاں اعلان کیا جو میں دین لے کر آیا دنیا میں بھی تمہیں کامیاب کرے گا اور آخرت میں تو یہ جو نماز جیسی اہم ترین عبادت اس کی برکتیں دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہمارے بہت سارے پرابلم کا ریزن یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے نہیں یا اگر پڑھتے ہیں تو اس طرح نہیں پڑھتے مثلا سورہ تاہہ کے آخری پیش کی آیت من اعرض فی انذکر فین لہو معیشت زنکا معیشت جن کی اردو اچھی ہے وہی لوگ میری مجلس میں زنکا اس کی زنکا اس دنیا میں تنگ ہو کے رہ جائے زنکا آج بھی کئی دعاوں میں آیا ہے یعنی آج سے مطلب شمعہ کی اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القدر وزیق وزنک ووخش تہی وغربت تہی وظلمت یہ عجر حد کی دعا اے خدا میں تیری پناہ چاہتا قبر کے عذاب سے زنک کہی اور قبر میں جو اس طرح آدمی کو تنگ زیق فشار قبر جو دبایا جائے گا اس سے اور قبر کے اندھیرے سے اور وحشت سے تو زندگی تنگ ہو کے رہ جائے گی میں نے پچھلے سال سورہ علم نشرا کا عمل بتایا تھا لیکن عمل الگ بتایا پہلے پرابلم بتایا کہ بعض لوگ ایسے جو پہلی مجلس میں بھی فارسی کا ایک شیر آیا گھر میں مسئیبت تو اپنے مسئیبت ہیں آتی ایک ختم نہیں ہوتی دوسری آگئے دوسری ختم نہیں ہوتی تیسری آگئے قرآن کہتا اس کا ایک ریزن یہ ہے تم نے نمازیں ترک کر دی من آرزان ذکری فإن لہو معیشتن زنکا تمہاری زندگی تنگ ہو کے رہ جائیں اور معتبر حدیثوں کے اندر دعا کمیل کا ابتدائی سب پورا بے نمازی کے لئے دعا کمیل آپ میں سے اکثر لوگ بعد میں پڑھیں گے آج کیونکہ مجلس بہت جلدی شروع ہوئی یہاں کانسل کے ہال میں بھی مجلس کے بعد دعا کمیل ہوگی بہت سے لوگ راستے میں گاڑی میں سن لیں گے بہت سے لوگ گھر جا گئے اس دعا کمیل کے اندر چھے بڑے پروبلمز بتائے گئے دنیا کے اور اس کا ریزن بھی بتایا گیا ہے وقت نہیں ہے کہ میں اس طرف جاؤں پتہ نہیں کہا ٹائم نکل گیا اے خدا میرے ان گناہوں کو معاف کر دے اب یہ ٹکڑے کو تو ایک طرف رکھ کونسے گناہ جو آدمی کو معاشرے میں زلیل اور رسوہ کر دیتے اور جو عذاب خدا دنیا میں نازل کرتے ہیں قبر اور مرنے کے بعد نہیں وہ گناہ بھی میرے معاف کر دے پورا آپ نے عشرہ سنا ہے علماء کا پورا رمضان کا مہینہ سنا ہے کہ وہ کون کون سے گناہ ادھر نہیں جا رہا ہوں خدا بندہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کے نتیجے میں نعمتیں چھین لی جاتی ہیں اللہ دیتا ہے نعمت نا واپس لے لیتا ہے نعمت تم اس لائق نہیں ہوں کہ یہ نعمت تمہیں دی جائے اللہ مومن و کافر دونوں کو دیتا ہے لیکن یہاں نعمتوں سے مطلب وہ مخصوص نعمت ہیں جو صاحبان ایمان کے لیے اور وہ گناہ جس کے نتیجے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں و تاب دعا آج کی رات تو دعا کی رات ہے دعا کر رہے ہیں اور معصوم کہہ رہا تو ہماری دعا روک دی گئی حفظ قید کر دی گئی ہے بان دی گئی ہے وہ آگے بڑھنے ہی نہیں پا رہی ہے کیوں کچھ گناہوں کی وجہ سے اب وہ تو پورا کرشرا ہے کون کون گریگ میتھالوجی میں ایک سٹوری ہے پینڈوراز باکس وہ جو ساری مسئیبتی اور بلائیں اور بیماریاں وہ ایک صندوق میں بند تھے اب ایچاری اس ننی سی بچی نے غلط فہمی میں وہ باکس کھول دیا دنیا میں ساری ساری بلائیں پھیل گئی ورنہ دنیا میں بلائیں میں سے ہو اور امید نکل گیا کہا کہ یہ ہے ہر مسئیبت اور پریشانی کا مقابلہ کرنے کا ہتھیار اور ٹول امید جب تک آدمی کے باقی ہے روزی کی پریشانی بھی رسک کی پریشانی بھی برداشت کرے بیماری کی پریشانی بھی برداشت کرے دشمنوں کی ساری پریشانی برداشت کرے اگر امید ہے یہ کبھی تو ختم ہوگی کبھی تو اس کا انڈ ہوگا یہ امید مگر دعا کمیل میں آج آپ سے کہا گیا کچھ ایسے گناہ ہیں جس کے نتیجے میں تمہارا گھر ایسا بنتا ہے کہ امید تک دل سے ختم ہو کے رہ جاتی ظہور امام قطع الرجا اس وقت امام آئیں گے جب مومن امید بھی توڑ چکا ہوگا اب یہ کونسی امید ہے یہ ظالموں کے خلاف ہے یا خود امام کی آنے کی امید ہے یہ آج کی مجلس کے شروع میں ایک جملہ آیا جو لوگ بعد میں آئے ان کے لئے ریپیٹ کر رہا کہ ظہور امام کی یقینی نشانی یہ کہ بڑے معتبر اور ثقہ اور قابل بھروسہ آدمی آکر کہیں گے کہ امام کا انتقال ہوا ہم نے امام کی میت دیکھی ہم نے امام کی نماز جنازہ پڑی امید یہ ختم ہوگئی جب امام ہی نعوذ بللہ مر گئے اور جیسا میں نے اس وقت بھی ہر مصیبت قابل برداش اگر امید رہے سورہ دعائے کم ہے اللہم اقفل لیا ذنوب اللہ تخت الرجا امید تخت ختم ہو جائے یہ گناہوں کا نقصان جو ہم حرام سے شیف کر دیا یا گانہ سن لیا یا حرام کھا لیا یا یہ کسی کا مال دبا لیا یا مولا نے فرمایا کہ گناہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ کتنا دور تک مومن کا پیچھا کرتا تو گناہ معاف کر دے کون سے چھے اس میں آئیں گناہ وہ ہیں جو عذاب خدا کو لاتے ہیں جو آدمی کو ضریل اور رسوہ کرتے ہیں جو نعمتوں کو واپس لے لیتے ہیں جو دعاوں کو روک دیتے ہیں جو امید کو توڑ دیتے ہیں جو گھروں میں بلائے نازل کرتے ہیں یہ دو الگ چیز ہیں عذاب الگ چیز ہے تنزل نقم نقم کہتے ہیں عذاب اور بلا الگ چیز بلا ذرا سا اس کا مفہوم نگیٹیو ہے گرچہ کل کی مجلس کا آخری لفظ کرب بلا عربی میں اس کا نگیٹیو مفہوم نہیں بلا من امتحان تو بلا انبیاء کے لیے بھی ہے بلا ائمہ کے لیے بھی لیکن لفظ بلا اچھا نہیں لگتا ابتلا تو یہ دو الگ چیز اللہ ہمارا امتحان لیتا ہے لیکن بعض امتحان ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتے ہیں اور اللہ ہمارے گھر پہ عذاب نازل کرتا ہے لیکن یہ عذاب ہمارے گناہ یہ چھے چیزیں علاق علاق اس کی تفصیل مگر اس وقت جو ایک بات کہنا ہے وہ یہ کہ غالباً واحد گناہ نماز ایسا جس کے یہ چھے کے چھے نقصانات روایتوں میں آئیں کہ اگر کوئی نماز کو یا نظرانداز کرتا ہے یا کم توجہ دیتا چھے کے چھے جو نقصانات دعائے کمہل میں آپ ابھی پڑھیں گے سنیں گے کس لیے پڑھے اور سنیں گے تاکہ ذہن میں ہر شبہ جمعہ پیغام واضح ہوتا رہے نماز وہ عبادت ہے جس کا ترک کرنے والا معاشرے میں زلیل اور رسوہ بھی ہوگا آج نہ صحیح تو کل کل نہ صحیح تو پرسو ہوگا کسی اور وجہ سے زلیل اور رسوہ وہ حیران ہو کر کہے گا کہ کیوں لوگوں کے سامنے میری بدنامی اور توہین ہو رہی ہے باش سال پہلے جو تم نے نماز قضاء کی اور دوبارہ ان کو ادا نہیں کیا فخت نہیں ہے کہ میں مثال دی تو نماز وہ بہت کم عبادتیں ایسی ہیں جس کے لیے یہ لفظ آیا ہو یعنی اگر واقعیدہ آپ کے گھر میں نماز ہے گھر نمازی کا گھر ہے خالی آپ کا نمازی ہونا کافی نہیں ہے وہ بہت بڑا مرحلہ ہے جس سے آپ گزریں حضرت اسماعیل کی قرآن تعریف کر رہا یہ وہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیتے تو نماز وہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں ہے تو آپ کا گھر ذلت اور رسوائی سے بچا ہوا آپ کا گھر نعمتوں کے زائل ہونے سے بچا جو نعمت آئی ہے وہ مستقل رہے گی آپ کا گھر قبولیت دعا کا گہوارہ بنا ہوا آپ کا گھر امتحان سے محفوظ ہے اور کر بھی بے نمازی کی کٹیگری میں آتے ہیں وہ آخری جملہ اس امام معصوم کا جس کی وجہ سے ہمارا ایک نام جعفری ہے چھٹے امام کا وقت شہادت آخری جملہ تھا بس صلاح ہماری شفاعت اس کو نہیں ملے گی جو نماز کو خفیف یا سبک یا حلقہ سمجھتا ایک خیر کٹیگری ایسی ہے جس کو کوپر میں شامل کر دیا گیا ایک ہے کہ نماز پڑھتا لیکن معمولی چیز سمجھ کر نہ واجبات کا خیال ہے نہ نماز کی شرائط کا خیال ہے نہ نماز کی عذاب اور عذاب کا خیال ہے نہ نماز کے قائدوں کا خیال ہے کیا مطلب اسی سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز آپ کی نگاہ میں ویٹ رکھتی ہے کون سی بہت لائٹ جب آپ کہیں بہت لائٹ موڈ میں ہوتے ہیں تو آپ کا لباس بھی کچھ اور ہوتا آپ کے کھانے پینے کا سیرائل بھی کچھ اور ہوتا ہے جہاں پہ بہت سیریس ہوتے اندازہ ہوتا ہے کہ بہت اہم جگہ آپ کوئی میٹنگ اٹینڈ کرنے آئے وہاں پہ آپ لباس بھی الگ ہوگا وہاں پہ آپ کی بات چیز کا طریقہ بھی الگ ہوگا وہاں کھانے پینے کے طریقے بھی الگ ہوں کہا جو نماز کو خفیف سمجھتا اب مثلا اس کی پہلی مثال ہماری خواتین کا لباس بس وقت ہو گیا جتنا آج شب جمعہ و نماز کا پیغام اس لیے ضروری تھا کہ عذاب خدا سے بچانے والی اہم ترین عبادت میں ایک نماز لیکن پہلے یہ بات جملہ پورا کر دوں کیونکہ کل کے جملے کا تسلسل دیکھیں ہماری خواتین وہی سب سے سامنے مثال آتی جس انجاز سے جس لباس میں نماز پڑھتی عورت کا ہجاب واجب ہے اور آپ حضرات کے لیے پیغام بھی آیا کہ اگر آپ کی بچیاں اور ٹین ایج گر ہجاب کرتی ہیں تو اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھ ان کے سر کو اس حالت اسلام میں ہجاب مگر یاد رکھئے گھر نماز کا ہجاب الگ نام احرم مردوں کے سامنے کا ہجاب الگ ہے عورت کا عورتوں کے سامنے کا ہجاب نماز میں الگ قسم کا لباس پہننا نام احرم وں اپنے جسم کی صفائی کی خاطر اس حالت میں خواتین کے سامنے یا خواتین کے پاس جاتی ہیں جو یہ کام کرنے والی ہیں بیوٹیو پارلر وہ بھی اسلام میں حرام اسلام نے عورت کے عورت سبھی ہجاب رکھا تو یہ بات تو زمنہ نہ گئی ہجاب نماز سے انجازہ ہو جاتا مرد بھی کم نہیں یہ کپڑے اس میں میں نماز پڑھ سکتا ہوں لیکن اگر اس پر خمص واجب ہے اور میں نے خمص نہیں دیا تو اس میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں یا ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی دکان سے آپ کپڑے چورا کے اس میں نماز پڑھیں وہ عجیب لگے گا امام کا حق چورا کے آپ نماز پڑھیں گے تو عجیب نہیں لگے گا کیونکہ احساس ہی نہیں نہ حق امام کا حساس ہے نہ نماز کا حساس بات بہت لمبی ہو گئی ہے لیکن شب جمعہ کے بارے میں جملہ آیا ہے کہ آج کی رات خاص موت کو یاد کرو عذاب سے بچنے کی دعا مانگو عذاب سے بچنے کے طریقے ڈھونڈو ان طریقوں میں ایک سورہ ملک کی تلاوت ہے اور ایک یہ اہد ہے کہ نماز نہیں چھوڑنا بس بات جو ایک اور مجھے کہنا تھی لیکن اب وقت نہیں کہ بھئی حجی کی رات تو بہترین کا ایک بات ہے امام نے فرمایا بعض بیٹے باپ کے مرنے کے بعد آق ہو جاتے ہیں کیونکہ یاد نہیں کرتے یہ آج کی رات اور یہی جملہ کہ حق کے والد ہیں یہی جملہ اور نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ بیٹا تیرے باپ نے گناہ کبیرہ کیا ہے تو آج تیری اس کے بعد بھی عامال ہیں اور ورکنگ ڈے بھی ہے کل کا دن بھی ویگ ڈے میں ہے تو اس لیے مسائب تھوڑے سے آج مختصر رہیں گے کل دو مسائب کو جمع کرنے کی وجہ سے میں نے آپ کا زیادہ وقت لے لیا میں خود معذرت خواہ آج مختصر لیکن اسی سے ربط دے کر اور نے یہ جملہ اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تجھے اپنے باپ کے گناہ کو معاف کرانا تیرے باپ نے کتنی بڑی خطا کی اور جو مجلس کا آخری عصہ بنا اس سے کہیں سننے والوں میں سے کسی کی امید ختم نہ ہو جائے یہ خیال دل میں نہ نہیں جب ہر جیسے خطاکار اور گناہ گار کو نہ صرف یہ کہ معافی ملتی بلکہ ایسی عظیم معافی ملتی ہے کہ وہ لفظ ہر کے لیے بھی معصوم نے استعمال کیا جو حبیب ابن مظاہر کے لیے جو مسلم ابن اوسجا کے لیے جو کربلا کے ان جانسار اصاب کے لیے جو پہلے دن سے شہادت تک حسین کے وفادار تھے وعی لفظ ہر کے لیے بھی آتا اور عجیب لفظ ایک اور بھی آتا بھی ابی و امی یہ محاورے میں ہے لیکن محاورہ بھی کتنا اہم بن جاتا ہے جب امام کی زبان پر غیر معصوم کے لیے آئے اے شہدہ کربلہ یہ امام فرما رہے ہمارے کتنے ساتھی کربلہ کی زیارت کے لیے جا چکے ہیں جانے کو تیار شہدہ کربلہ کی زیارت میں یہ پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے لیکن جو گئے ہیں ان کو اگر وہ مرکت ملے گی تو جو نہیں بھی گئے ہیں آقا حسین کا تفضل اور احسان ان پر بھی ہے کہ اپنے گھر سے کھڑے ہو کہ ہمیں سلام کرو ہم تمہارے سلام کا جواب دیں گے شہدہ امام نے کہا اے شہدہ کربلہ میرا باپ تم پہ قربان میری ماں تم پہ قربان محاورہ ہے عربی کا لیکن محاورتن بھی امام معصوم کا ان غیر معصوم کے لیے جن میں غلام حبشی تک شامل ہے یہ محاورہ استعمال کرنا اور ہر جب اتنا بڑا خطاکار نہ صرف یہ کہ معفی پہ سکتا بلکہ اتنے بڑے ردوے پہ پہنچتا ہے کہ امام بھی آ کر اس کی قبر کی زیارت کرتے ہم بہرحال دنیا کے حالات کی وجہ سے ماحول کی وجہ سے جو خطائیں بھی کریں اتنے بڑے گناہ گار تو نہیں یقین رکھئے یہی حسین مظلوم اگر سچے دل سے سچا دل کیسے کہتے ہیں ہر کے انداز سے حسین کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ یہی حسین تمہارے ہر گناہ کو معاف کروا دے مگر انداز ہر جیسا وہ ہر میں کس نے روکا نہ عمر ساتھ نے روکا نہ شبر نے روکا نہ ابن زیاد نے روکا یہ ہر تھا کس نے آ کر کہا تھا کہ آپ کوئے تو قطعا نہیں جا سکتے ہر تھا زینب خبرہ شریکت الحسین زینب کے بابا نے زینب کو کربلا کے سارے حالات بتا کے تیار کرایا چنانچہ آنے لگ زینب کو بتا کربلا شروع ہو چکی میدان کربلا میں حسین کو لے کے کون آیا ہر آیا ابن زیاد کو خط پر خط کون لکھ رہا آئے کہ حسین آگے ہیں کس کے خط لکھے خط پر عمر سعد آیا شمر آیا خولی آیا حر ملہ آیا اور باتیں چھوڑیے ساتھ محرم کو پانی بند ہوا پہلے عمر سعد کے خیمے میں میٹنگ ہوئی تھی نا اس میٹنگ میں بھی ہر بیٹھا ہوا کبھی سنا آپ نے کہ اس نے اتراز کیا کہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے کم از کم پانی تو بند نہ کرو مکمل طریقے سے شریک مگر آشور کا دن آیا آشور کا دن بھی عجیب دن عمر ساتھ تو ایک دن پہلے نو محرم کو جنگ شروع کر چکا تھا پہلا تیر چلا کر اور اگر اسی انداز سے جنگ آگے بڑھتی تو ان لوگوں میں شامل ہوتا جن پہ زیارت وارث ہمیں آج بھی آپ کہتے یہ ایک رات نے ہر کو بدل دی اور اگری صبح جب لشکر عمر ساتھ دوبارہ تیار ہو رہا نو محرم کو تیاری پوری تھی پہلا تیر بھی جگا دیا گیا تھا جب دوبارہ تیار ہو رہا تو اب ہر کا دل اور جمعہ رات بھر کی کشمکش کے نتیجے میں بدل چکا اپنے ساتھی سے کہتا ہے میرا دل چاہ رہا اتنا بڑا گناہ میں نے کیا ہے حسین کی آقا حسین کی بارگاہ میں جا کے معافی مانگ ساتھی نے کہا ہر ایک کو معافی مل سکتی ہے بھلا تجھے معافی ملے اتنا بڑا خطاکار کتنا ہی حسین مہربان کیوں نہ ہو لیکن تجھے سے خطاکار کو معافی دے گا ہر نے کہا جو کہہ رہا ہے ہر ایک کے لیے صحیح ہے لیکن مجھے یقین میرا آقا حسین جتنا مہربان ہے میں اس سے بھی بڑا گناہ کر گیا تھا تو مجھے معافی مل جائے دوست نے پھر روکا جو کل کی مجلس تھی کہ تمہارے دشمن میں تمہارے دوست بھی ہوتے ہیں تمہارے گھر والے بھی ہوتے روکا ہر کیوں ڈبل نقصان کر رہا ادھر جائے گا وہاں سے بھی دھتکارہ جائے گا اور یہاں سے بھی محروم ہو جائے گا اب تو انعام پانے کا آخری جتنی حسین کی معرفت ہے اس کے اعتبار سے یقین ہے مجھے وہاں قبول کیا جائے گا اچھلا ہر بات بہت مختصر کر رہا ادھر ہر چلا تو ساتھ میں اپنے بیٹے کو بھی لیا بیٹا تجھے بھی میرے ساتھ چلنا باپ کا گناہ معاف کرانا آج آپ دو رکعت نماز والدین پڑھنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں اتنی اسی زہمت وہاں جوان بیٹے سے کہا جارہا چلو بیٹا راضی ہے اور ادھر حسین کا سارا لشکر ہر کو پہچانتا سب سے زیادہ تو ان لوگوں نے ہر ہی کو دیکھا یہ باقی عمر ساتھ وغیرہ تو تین دن چار دن کے آئے ہوئے ہر ایک نے جیسے ہر کو آتا دیکھا ہر آ رہا ہے بیٹے اور غلام کے ساتھ آ رہا سب گھبرا گئے ایک مرتبہ اب باس علمدار نے آواز دی جوانہ نے بنی عاشم آقا حسین کو گھیرے میں لے لو ایسا نہ ہو کہ ہم زندہ رہے اور آقا تک دشمن پہنچ جائے حبیب ابن مظاہر نے آواز دی آئے صاحب امام بنی حاشم کے شہزادوں کو گھیرے میں لے لو ایسا نہ ہو کہ یہاں حملہ کرے ہم زندہ رہیں اور کسی شہزادے پہ آنچہ جائے لیکن آئے حبیب ابن مظاہر ابھی تو اتنا تڑپ تڑپ جوانان بنی حاشم کی فکر کر رہے پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ اٹھارہ برس کے جوان کی سینے میں برچی اور ششمائے کے گلے میں تین بھال کا تیر اور اب باز کے کٹتے ہوئے بازو لیکن حسین نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا اور سامنے والا منظر بھی دیکھا اور وہ یہ کہ ہر آیا لیکن قریب نہیں آیا ایک فاصلے پہ رک گیا اپنے گھوڑے سے اترتا جیب سے رومال نکال کے دونوں ہاتھ رومال سے بانتا اور ایک مرتبہ کہتا ہے اے رحمت للعالمین کے بیٹے کائنات کا سب سے بڑا گناہ گار کیا تیری بارگاہ میں آ سکتا ہے اور حسین نے آواز دی اباس اپنے سبائیوں کو روکو حبیب اپنے ساتھیوں کو روکو میرا مہمان آیا ہے مہمان میں جا رہا ہوں اس کے استقبال کو حسین آگے بڑے اور خور اتنا بے چین اور بے قرار تھا کہ اتنا انتظار بھی نہ کیا کہ حسین قریب آکے گھوڑے سے اترے ابھی حسین گھوڑے ہی پر بیٹھے ہیں کہ اپنی پیشانی حسین کے پیروں پہ رکھ دی اور کہ اخت تو یپنا رسول اللہ اے رسول کے بیٹے میں نے بڑی خطا کی ہے تجھے تیری ماں فاطمہ کا واسطہ میری اس خطا کو معاف کر حسین پوراں گھوڑے سے اترے اور کو گھلے سے لگا یا اے حر یہ کیا کہہ رہا ہے انتا اخی فرد دنیا والا آخر تو تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی میرا بھائی آخرت میں بھی میرا بھائی مگر حر حر اس وقت میں بہت خوش بھی ہوں اور اس وقت میں بہت شرمندہ بھی ہوں حسین کہہ رہے خوشی تو اس بات کی ہے تو باطل کو چھوڑ کے حق پر آ گیا تو ظلمت کو چھوڑ کے نور پر آ گیا تو گمرائی کو چھوڑ کے ہدایت پر آ گیا ہے تو یزید کو چھوڑ کے حسین کے پاس آ گیا اس بات کی خوشی اور شرمندی کی اس بات کی ہے کہ کل راستے میں جب میرا دشمن بن کے آیا تھا تو میں نے تجھے بھی پانی پلایا تیرے سپاہیوں کو بھی پانی پلایا تیرے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا اور آج جب میرا مہمان بن کے آ رہا ہے تو رسول کا بیٹا ایک کودائے آپ تیری خدمت میں پیش نہیں کر سکتے باہر کا سارا جسم کاب اٹھا ایک مرتبہ کا مولا مجھے دنیا کا پانی چاہیے بھی نہیں ہے آپ کے ہاتھ سے کوسر کجام چاہیے ہے لیکن مولا آپ نے میری خطہ جو مجھے پھر یاد دلا دی اسی کو معاف کروانا ہے مولا مولا اگر آپ ایک مہربانی اور کریں اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مقتل میں مرنے کے لیے میرے جوان بیٹے کو بھیج حسین نے کہا ہر عام دنوں میں میں کبھی بھی تیر یہ درخواست قبول نہ کرتا لیکن آج تو ہر ایک کو مرنا کوئی پہلے کوئی باز میں مرنا ہر ایک کو ہے جہ میں نے تیری خواہش پوری کی ہر نے کہا اپنے جوان بیٹے سے بیٹا ایسا جہاد کرنا کہ تیرے باپ کا گناہ تیرے خون سے پاک ہو جائے تیرے خون سے ساک ہو جائے ہر کا جوان بیٹا چلا میرے آخری جملہ ایک مرتبہ جتنا جہاد کرنا تھا جہاد کیا آخر زخموں سے چورو ہو کر گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرتا ہے اور آواز دیتا ہے بابا ذرا میری مدد کو آنا ہر بہرحال ہے تو بھولا 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 ایک مرتبہ تڑب کے کھڑا ہوا مختل کی جانب چلنے لگا حسین نے روکا ہر کہاں جا رہا ہے کہا مولا بس ایک مہربانی اور کر دیجئے جوان بیٹا بلا رہا ہے میں بیٹے کے سامنے پاس جانا چاہتا ہر یہیں ٹھہر جا دو بات یاد رکھ دو بات یاد رکھ پہلی بات تو یہ کہ تُو میرا مہمان ہے تجھے زحمت کی ضرورت نہیں ہے میں تیرے بیٹے کے پاس جاؤں گا اور دوسری بات یاد رکھ تو بوڑھا باپ ہے وہ جوان بیٹا ہے بوڑے باپ کبھی جوان کے لاشے نہیں اٹھاتے ہیں تجھے یہاں بیٹھنا ہے تیرے بیٹے کا لاشہ میں لے کے آن گا آقا حر سے جو آپ نے کہا تو کہا اب ایک جملہ مزدہ دھاروں کی جانب سے سن لیجئے ہاتھ جوڑ کے کہنا ہے حر کا بیٹا اگر گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرے تو یہ کہہ کے روک دیا جائے بوڑے باپ جوان کے لاشے نہیں اٹھاتے اور اٹھارہ سال کا اکبار جب گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرا تو آخر یہ بوڑا باپ کس طرح سے جوان کے سرحانے پہنچا ہو پروردگارہ ہر کی اس خطہ معاف ہونے کا واسطہ ہم میں سے واقعا اگر کوئی ایسا گناہ گار ہے تو تجھے واسطہ رحمت للعالمین کے اس نواس حسین کی شفاعت و مدد کا ہماری تمام خطہ کو معاف فرماؤ ان مسائب کے سفیل اہل بیت کے خم رونے کے علاوہ ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرماؤ آج کی شب جمعہ صاحبان ایمان کی تمام دعائیں اور حاجت پوری فرماؤ ہر مشکلات گدور فرماؤ دنیا بھر کے مظلوم شیعہ نے حیدر کررار کی جان مال عزت ناموس اولاد کے حفاظت فرماؤ صاحبان ایمان جو آج کی مجلس میں گریہ کر رہا ان کے گھروں کو دنیا آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرماؤ خدا وندہ آج کی شب جمعہ کا واسطہ خون حسین کے انتقام کا واسطہ اسلام کے طاب اس کا واسطہ اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرماؤ ماتم حسین